ہم تو قربلہ نہیں سناتا کربلہ بیچتے ہیں اگر اس قوم کو قربلہ سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا ادھر تو قربلہ بکتی ہے اگر اس قوم کو قربلہ سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی قوم کی اتنی گھراوٹ نہ ہوتی بتایا ہی نہیں گیا ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے سامنے بیٹھے روئیں اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے کڑا مانے جمع ہے جو امام حسین پہ پانی بند کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا اصل بھی تو بات بتاؤ نظر آدھی تو نہ نہ بتاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا پانی ہوا بند لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے میں کہتا ہوں اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے اور سائرے بھی کٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ تو فرات منتیں کرتی رہی امام اشارہ فرمائیں چوڑے آپ آلِ رسول پہ پانی بند کریں گے اب یہ بھی دن آگئے اشارہ فرمائیں آپ میں ایک قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے جیو میرے دکھ بچرا دی مسوکنوں چلے پاوان کر کے بتایا کہ آج زور نہیں دکھانا آج طاقت نہیں دکھانا آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں بکتی ہے گربلا جی اتنی بس بتائیں گے اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدر سے شروع آتا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں پیاس بھی بتائی یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا دس محرم کو ہر بندہ احلِ بیتِ اتحار امامِ علی مقام شہدائے کربو بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی یہ وہ دن ہے جس دن آلِ رسول کو پیاسا رکھا گیا یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا بھنٹے گا بھئی آج وہ دن ہے جن کا صدقہ بٹ رہا ہے جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں ان کو بھوکا رکھا گیا لیکن اتھ ہی گالموں کے لیکن نہیں بھئی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں سبیل یاد ہے لگے گی کو سجدہ یاد نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اگر سبیل لگی اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم دس محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا تھا آج وہ دن ہے جب نواز شاہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا تھا کیا ہوا پھر سر مبارک تن سے جدہ کر دیا گیا وہ بدبخت وہ شکی وہ بغز اہل بیعت متن آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا کیا کیا امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دی لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ اے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے لیکن کیا ہوگا سبیل بھی ہوگی دس محرم کو لنگر بھی بٹے گا لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے دس محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے اگر سبیل ہے اگر لنگر ہے تو بھئی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی لیکن کیا ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا دونوں چیزیں نہیں ہوں گے اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گے کوئی فجر میں نمازی نہیں بڑھیں گے اس دن بھی قرآن نہیں کھولے گا اس دن بھی قرآن وہ علماریوں میں رہے گا لیکن وہ تھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے امام حسین رضی ہے نزت قرآن لیکن آج امت اتنی گئی گدری ہوگئی گھر میں نہیں پڑے گا جی کوئی اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دویں کلے سونے لگ دے ہی نہیں ہے نہ قرآن کلہ سونا لگ دے تھے نہ اہلِ بیت اہلِ بیت قرآن قرآن اہلِ بیت اہلِ بیت قرآن جہاں اہلِ بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا قرآن ہوگا وہاں اہلِ بیت ہوگی کلہ گھل بندی نہیں پھر میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اہلِ بیت اہلِ بیت قرآن لیکن کیا ہے ہو 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 میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آکے کہتا ہے حضرت وہ کزرا نظر مارو میں سونے نوی آتھلا مہد مٹی بڑھنگی میں مہدہ نظر ہلا انتا دے سڑکا دے کجل ہونا میں مہدہ نظر ہلا میں نہیں حضرت میں نہیں پھائی نظر نظر ہلی کارنی کوئی انہوں نے کہاں دے نہیں پھر بھی حضرت کوئی دے مہدھ حضرت پراپٹی زمینہ پہلیاں کلے ویچ بیٹھا اے آخری کاروبار شروع کی چاہاں انہوں بھی سمجھ نہیں آنڈے یہ تو اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار اپنے کار جا تو جا کے اپنے بچے ہیں دی امین پوچھ کے کار توٹل کنے قرآن شریف پہ میں تھا کی گال پچھنے ہیں تو ہی منو نوے پینڈے پانڈے ہیں میں بھی تو آپ پہ نظر آلا کہیں انڈے ہیں تو وہ نظر آلے دی حضرت کو اڑھائی کو دو اٹھائی گھنٹے لگے مجھے اس کی کال ہے یہ جی میں پوچھے ہے بچے ہیں دی امینو توٹل ساڑے کار جاڑے قرآن پاک پہ انہیں اوہ نے ساتھ مختلف کمرے آنچے ڈرائنگ روم چھولا میں ٹھیک ہو گیا میں اندر اپنے بچے ہیں دی امینو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے کار توٹل ساتھ نہیں تو پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے جنا تے تلاوت کر دے کوئی ڈیڑ کمنٹ بات پھر بڑا شرمندہ جا ہو نہیں ہے دل تو بچے بھی ظاہر پڑھائی چھے لگے رہن دے نہیں تے نہیں ٹیم لگ دا اوہ پھر بچیاں نوں سکول پیج کیاڈمی پیج نہیں ٹیم لگ دا تے میں گئی کاروبار پریشان آتے پھر نہیں ٹیم لگ دا میں نے اسے کہا میں بندیا منو صرف اینہ دا سے جڑے بندے دے کار روز سات قرآن پاک اللہ دی بارگاہ جو روز ہو دی شکیت لانے ربہ میں نوں کھول دا ہی نہیں تے موبیل چھڑ دا ہی نہیں میں نوں کھول دا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بندی نہیں کر دے تے میں دا سفیر پھائیو دے کامچ برکت کے وے آڑی یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں کام کر رہی ہے قوم جی چائنہ پچھے چھڑ گئی قوم امریکہ بے کے پاکستان دا مو بے گھتا بے ایک کارکی چڑھے یا اہنی کام یہ آپ قوم امریکی آپ پاسی میٹنگ بلانڈے پاکستان دا کی کرنا ہے کمیں روکنے ہیں نا ایسی تے یہ مریخ تے گئے گئے ہیں نا تے جا کے سورج ہوتے مچھیاں پر نہیں یہ شروع کر چڑھے اتنی کامیاب قوم اتنی مصروف ٹائم ہی نہیں ہر بندہ کام کرنڈے ہیں اور کام کی کرنڈے ہیں موبیل لے کے باتھے ہیں بھیلی باری قوم نئی ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم وٹس ایپ لی ٹائم ہے فیس بوک لی ٹائم ہے یوٹیوب لی ٹائم وٹس ایپ تے سٹیٹس لا گئے بھار بھار چیک کرنڈا پھلا کنے کنے وے کے ٹائم قرآن لی ٹائم ہر گل ہے تھے آئیگی واپس میری کیوں ہی ہے ساتھ تو قرآن اچھا ہو سکتا ہے تسی میں کیا نا ایتھے نہیں کب ہوگے میرے جان تو بعد آپ پس اللہ نمی گل سنا چڑی قرآن شکیات لاندہ لاندہ جے پاہی شکایت کی سارے قرآن کی تو شان بڑھ صرف سورہ ملک تبارک اللہ بیادیہ الملک وہو آلہ کل شہین قدیر انتیس وقت پارہ پہلی زورت تقریباً ایک ورکہ تھوڑا جا ہوتے جانا ہے معاملہ لکھائی جو اپنا معمول بنا لے ہر شام اس کی تلاوت کرنے کا ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئے آگے جا کے کیا ہے عمال تلنے ہیں نیکیاں تھوڑی ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آڈر جنت کا آ گیا حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں کیوں جی جھگڑا جی رب کریم ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا اب میں اس کو جہنم میں جانے دوں حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی میں نہیں جانے دوں گی حکم ہوگا نہیں مفہوم ہے تو لکھا ہے پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے اب سورہ ملک تو قرآن پاک سے نکلے گی نہیں تو کیا ہوگا صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا یا اللہ موبائل چھڑیا تے ریموڈ ریموڈ چھڑیا تے موبائل موبائل ریموڈ سورہ یاسی نہیں کھولتا قرآن نہیں کھولتا کہاں سے برکتیں ہیں کیسے معاملے سور ہیں اس لئے حضرت وقت مزر رہا ہے یار آو اپنے اپنے معاملے چیک کریے اپنی اپنی نمازان پوریاں کریے وقت جا رہا ہے حضرت اور حضرت یہ میں بس بات کو احتتام کی طرف لے کے جاؤں گا کیونکہ ہم نے آگے پھر سے آلکوٹ واپس جانا ہے ادھر بھی رات کو پروگرام ہے حضرت ہمیں ابھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کتنا کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں مثال کے طور پر حضرت جس جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتے نہیں پڑی حضرت اپنا نقصان سنو کتنا بڑا نقصان ہوئے جماع چھوٹی نقصان باکرہ جنہیں نماز ہی نہیں پڑی نقصان باکرہ صرف جنہیں سنتا نہیں ہے فجر دیاں پڑی ہیں اپنا نقصان سنو اللہ مجھے پتا ہے یہ نقصان سن کے ہونا آپ کو کچھ بھی نہیں دل بیمار ہے نا جی یہ نقصان تو دل نے فیل کرنا ہے دل تو دنیا کی محبت میں غرق ہیں ابھی آ کے اتنا ہمیں کو بتا دے کلکدہ نقصان ہو گیا میں نے دیکھا ہے لیکن یہ نقصان میں بتا دوں گا فیل مجھے پتا کسی نے بھی نہیں کرنا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے میں حضرت اپنے گھر سے چلا ہوں دیکھ صاحب دو سو ستر کلومیٹر سی میرے گھر سے یہ جس جگہ دو سو ستر کلومیٹر اور آتے ہیں حضرت تقریباً تین گھنٹے لگے ہیں میں دو سو ستر کلومیٹر تین گھنٹے سی کیتا ہے اب ذرا یہ بھی سنو کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے اب ذرا یہ سنو کہ یہ خالی جگہ ہے کتنی حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک بھاگو تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مصافت ہے وہ فاصلہ جس کو تین کرتے کرتے پانچ سو سال لگ جائیں فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو پھر دیتا ہے اور جس جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑی وہ اپنا اتنا نقصان کر کے بیٹھا ہوئے لیکن کیا ہے ابھی سمجھ نہیں آئی اور یہ ساری توجہ اور تیان دنیا والے ابھی دل دنیا کی محبت میں غرق ہے ابھی سمجھ نہیں آنی یہ تو ہم نے جا کے اپنی انگلیاں کاٹنیاں آگے اے اے کیو ہے حضرت ابھی نہیں سمجھا رہے لیکن یہ نہ سمجھنا حضرت کہ صدہ دور این جی سی نا 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 میں بس بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کبھی حضرت وہ بھی دور رہا ہے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو تین تین دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے تیری جماعت رہ گئی کبھی جماعت رہ جانے کا غم اور مرنے کا غم برابر تھا حضرت یہ نہ سمجھنا کہ صدہ لات ایسے طرح ہی سا یہ حضرت سیدنا امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لئے آ رہا تھا بس نہیں آنکھ کھلی رہ گیا بیچارہ لیکن ایک جنون جماعت میں شریک ہونے کا اللہ ہمیں بھی وہ جنون اطا کر دے لیکن جماعت ہو چکی تھی اور امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھی امام حسن بسری رحمت اللہ اتنا حضرت جذبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی نہیں سمجھائی کہ جماعت ہو گئی ہے آ کے عرض کرتے ہیں حضرت جماعت ہو گئی فرمائے وہ تکب کی ہو گئی وہ جماعت رہ جانے کے غم میں اندر سے کھاہ نکلی کیا تھا آئے آج میری جماعت رہ گئی ہے ہے جی مہارے پاس صاحب یہ آ جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو آ کوئی نہیں ہے در اللہ آ پڑے ہو فرمایا ہوئے تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا حضرت کرتے ہیں حضرت اہمی تے آ نہیں نکلی ہے فرمائے پھر میرنا ایک سودہ کر لے اس نے حضور رو کی فرمائے میں جماعت نل پڑی ہے تکبیر اولہ نل پڑی ہے امام صاحب دے پچھے کھلو کے پڑی ہے تو سودہ میرنا ہے کر میں تنوں جماعتہ سواب دے شڑنا تو اپنی آ میں نوں دے دے اس نے حضرت اس طرح ہو سکتا ہے فرمائے اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں اس نے حضرت کی حضرت میں تیار ہوں فرمائے میں نے اپنی جماعت کا سواب تجھے دیا اور اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی میں نے اپنی آہ آپ کو دی حضرت گھر تشریف لے گئے وہ مسجد آ گیا اس نے تنہاپنی فجر کی نماز پڑی دن دونوں کا گزرا سونا گزرا اچھا گزرا رات آئی امام صاحبی ارام فرمانے کے لیے چار پائی پہ وہ بھی لیٹ گیا جب آنکھ لگی نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بندے ایک ہی کیتا اتنا گھاٹے کا سودہ کارایا وہ جو جماعت رہ جانے کے گھم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا تیرے اللہ کو وہ تیری آہ اتنی پسند آئی تجھے دو سو رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا اور تُو ستائیس میں سودہ کارایا آنکھ کھول گئی نا اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا اس نے کہا اتنا ہے شبہ ٹرائی مارتا ہوں جے امام صاحب مان گئے جو سودہ واپس کرا لگا انہوں نے ستائی دماغ دیا اپنی گا دو سو لبا اب وہ شبہ کے انتظار میں ساری رات کروڑتے ہیں لیتا تھا صبح آزان ہوئی ادھر ہی گیا فجر امام صاحب کے ساتھ پڑی جب وہ دعا ہو گئی تو امام صاحب کی بارگاہ میں سلام ارز کیا آپ نے جواب اتا فرمایا ارز کرتا ہے حضور پہچانے ہیں فرمایا تُو کل والا نوجوان ہے اس نے کہا حضرت آیا بھی کل والا امام لے کے لیے فرمایا کیا ہوا یہ حضرت وہ سودہ واپس کروانا تھا فرمایا کیوں نہیں حضرت تُسی جماعت دا سواب لیلو تھے آمینو دے دیو آپ نے فرمایا اب سودہ واپس نہیں ہوگا کیونکہ خواب صرف تُو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے خواب صرف تُو نے نہیں دیکھا خواب میں نے بھی دیکھا ہے اوہ چلے ہو سانو اپنی اکل آنڈے اسی کی کرنڈے دیں سانو اپنی سمجھ آنڈے اسی کی کرنڈے دیں اسی لیے تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تُو لال خریدنے نو وان جو کولے آنڈا گلے ویچپا بیٹھو تنو لال لین پہ جیسی کوئی کٹھے کار بیٹھا الف آیا سین لال خریدنے نو وان جو کولے آنڈا گلے ویچپا بیٹھو اوہ تنو پہ جیسی کستوری خریدنے نو تنو پہ جیسی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دالا بیٹھو میاں حدائت اللہ اس شانو کی مو بخائیں گا جدہ سارے سودہ کا ٹیپا بیٹھو ہے کی مو بخانہ نکالنے جا